اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں زمینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں محبت اب اور نہیں پارٹ ٹویل وہ ایک خوشبو جو میرے وجود کے اندر صداقتوں کی طرح زینہ زینہ اتری ہے کرن کرن میری سوچوں میں جگمک آتی ہے آفتہ اب گھر آیا مٹھی میں شاپر چھپا ہوا تھا وہ تیزی سے سیڑیا پھلانگتا ہوا اپنے کمرے میں جا پہنچا دروازے کی چٹکنی چڑھائی اور اپنی ہاپتی کافتی سانسوں کو بمشکل کابو کرنے کی کوشش کی ہاتھ میں دباہ کا رکھے ہوئے شاپر کو چہرے کے قریب لے کر گیا تو کسی کی خوشبو نے بمشکل کابو ہوئی سانسوں میں پھر سے تویانی کی دعوت دے دی وہ بیٹھ کے آخری سرے پر بیٹھا تھا اسے لکڑی بھی چپتی بھی محسوس نہیں ہو رہی تھی اگر وہ چاہتا تو پاؤں والی طرف بیٹھنے کی بجائے نرم بستر پر بیٹھ جاتا لیکن اس میں تو وقت لگتا تھا اور اس وقت کے لیے سبر کہاں سے آتا کبکپاتے ہوئے ہاتھوں سے اس نے شاپر سے سکاف نکالا پسینے کے ننے کترے اور اس کی پیشانی پر چمک رہے تھے سبھی ہی رنگر شدت زب سے سرخ ہو رہی تھی اس کے محسوسات بدل رہے تھے اس نے شاپر سے سکاف کو نکال کر دونوں مٹھیوں میں بھیج رکھا تھا وہ اسے اپنے چہرے کے قریب لے کر جانا چاہتا تھا لیکن لے جانے ہی پا رہا تھا اس کاف سے ٹھیک ویسی ہی خوشبو اٹ رہی تھی جو اس کے وجود سے آیا کرتی تھی جب وہ اس کے پاس آٹھ کانسلی میں بیٹھی تھی تو گہرے گہرے سانس لے کر وہ اسی خوشبو کو زائل کر رہا تھا اسی خوشبو کا سہر تھا جو اس کی آنکھیں نم کر دیتا اور وہ کمرے سے نکل جاتا تھا کہیں نہ جاتا یہ خوشبو ہی تھی جو اسی پاگل کر دیتی تھی بدہوش کرنے والی خوشبو رگوں میں بہتے خون میں شامل ہوتی خوشبو سر پر چڑھتی ہوئی خوشبو سر چڑھ کر بولتی ہوئی خوشبو اس نے مٹھیوں میں بھیجے اس کاف کو اپنے چہرے کے قریب کیا لمبے لمبے ساز بھرنے لگا اب اس کی ستواناک اور اس کاف کے درمیان ہوا بھی حائل نہ ہوئی کمرہ جماعت سے وہ باہر نکل سکتا تھا آٹھ کانسل میں لمبے لمبے ساز بھر سکتا تھا لیکن یہاں سے کہاں جاتا اپنے بند کمرے سے کہاں جاتا اس نے خود کو خوشبو کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا اسے احساس ہوا کہ نکاح اس نے دھائی سال پہلے چھے جون کی رات کو کیا تھا لیکن نکاح کا مطلب آج سمجھایا تھا پاکزہ نے اس کی ساری بے چہنیاں سن کر نچنے لب کو داتوں سے اتنی زور سے کاتا کہ وہ رسنے لگ گیا اتنی دیوان کی سننے کے بعد اور جتا کچھ نہیں سکتی تھی صرف بتا سکتی تھی ڈھکے چھپے لفظوں میں اس نے سر برہان سے ہوئی گفتگو بتا دی اب ان دونوں کی زندگی سے سکول نکل گیا تھا وہ جگہ جہاں وہ دونوں پہلی بار ملے تھے وہ جگہ اب درمیان میں نہ تھی اب وہ دونوں تھے فقط وہ دونوں ہواوں سے اوپر کہیں دور بادلوں کی گود میں ایک ساتھ اس کے کمل ہاتھوں کی خوشبو کتنی سبز آنکھوں نے پینے کی خواہش کی تھی کتنے چمکیلے بالوں نے چھوے جانے کی آس میں خود کو کیسا کیسا بکھیرا تھا کتنے پھول اگانے والے پاؤں اس کی راہ میں اپنی آنکھیں بچھائے پھرتے تھے لیکن وہ ہر خواب کے ہاتھ جھٹکتی ہوئی جنگل کی مغرور ہوا کی صورت اپنی دھن میں اڑتی پھرتی آج مگر سورج نے کھڑکی سے چھاکا تو اس کی پلکی جھپک نہ بھول گئی وہ مغرور سی تیکھی لڑکی عام سی آنکھوں عام سے بالوں والے ایک اکھڑ پردیسی کے آگے دو زانو بیٹھی اس کی بوٹ کے تسمیں باندھ رہی تھی میں تمہیں جی بھر کے دیکھنا چاہتا ہوں اور دیکھ کر اگر جی واقعی بھر گیا تو ارے نہیں بھرتا کوئی سبیر نکالوں ملاقات کی آپ پاگل ہیں ایسا کیسے ممکن ہے ساری دنیا مل رہی ہے آپس میں اور تم تو میری منکوہ ہو مجھ سے ملنے میں بھلا کیا قباہت میں آپ کی منکوہ ہوں یہ بات صرف میں اور آپ جانتے ہیں باقی کوئی نہیں جانتا پاکیزہ نے بڑے آسانی سے سے خاموش کروا دیا تھا وہ خاموش کہاں ہوا تھا وہ تو بس بیمار ہو گیا ہوا نے کبوتروں کے پیروں سے باندھ کر جب یہ سندیسہ بھیجا تو پاکیزہ کی ٹانگوں سے جان نکل گئی وہ زد آفتاب کے سامنے کر ہی نہیں سکتی تھی محبت میں اسرار ہوتا ہے زد نہیں ہوتی بیمار آفتاب کے سامنے تو کبھی نہیں دنیا کے سارے خشے بالائے تاغ رکھ کر وہ اس سے ملنے چلی آئی اس کے خیال میں وہ پہلی اور آخری دفعہ یوں ملنے کا ارادہ لیے آئی تھی لیکن خیال حقیقت کب بنتے ہیں پاکیزہ باہر آؤ میں باہر کھڑا ہوں وہ اس کے کالیج کے دروازے کے باہر کھڑا منتظر تھا آفتاب مجھے ڈر لگ رہا ہے وہ اندر بیٹھے بیٹھے ہی پیغام بھیج رہی تھی پاکیزہ پلیز جلدی آؤ جلدی آؤ نا وہ بیتاب ہو رہا تھا پیغامات کا سلسلہ مسلسل جاری تھا نہیں آفتاب رہنے دیتے ہیں نہیں ملتے آج ملیں گے تو بار بار ملیں گے اس سے بہتر ہے کہ رہنے ہی دے پسینہ پیروں کے تلوز سے نکل رہا تھا اب تم باہر نہ آئی تو میں اندر آ جاؤں گا وہ دھمکی دے رہا تھا دھمکی نے اثر نہ کیا تو اس نے ذرا اور مقدار بڑھا دی میں اب کسی گاڑی کے نیچے اپنا سر دے دوں گا وہ اس حال پتل سانسے لیے لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ باہر آئی گھٹنوں سے نیچے تک آتے فروک میں وہ کانچ کی گڑیہ لگ رہی تھی چہرے سے پریشانی ہوئیدہ تھی ایک بائیک فوراں اسے قریب آ گیا پاکی زہش کی چائی لہج جائی لہج جائی ہوئی کھڑی رہی جب دشمن جا کی آواز سماتوں سے ٹکر آئی بیٹھ ہو بھی کیوں لوگوں کو شک میں ڈال رہی ہو اور اس نے بس ایک جست لگائی اور بائیک پر بیٹھ گئی لمحوں میں بائیک ہوا سے باتیں کرنے لگی پہلا پہلا تجربہ تھا وہ گنتے پر ہاتھ بھی نہیں رکھنا چاہتی تھی اور ٹھیک سے بیٹھنا بھی نہیں آتا تھا جب خود کو ڈکمکاتے دیکھا تو بدوقت آواز نکلی آہستہ چلائے آہستہ چلاؤں گا تو تم میرے اور قریب کیسے آوگی وہ شرارت سے بولا اور کہہ کہا لگا کر ہس پڑا اس کی شوخی نے غازے کا رنگ لیا اور پاکیزہ کے گالوں پر بکھر گئی شہر میں بننے والی مسنوی جھیل جو ابھی زیر تعمیر تھی وہ اسے وہی لے آیا تھا بند دروازہ موچڑا رہا تھا پاکیزہ کچھ حیران کچھ پریشان تھی کیا ہوا اترنے کا دل نہیں کر رہا یا کندس سے ہاتھ نہیں ہٹانا شوخی و دستور قائم تھی پاکیزہ گھبرا کر بائیک سے نیچے اتر گئی ہم اندر کیسے جائیں گے وہ بائیک لوگ کر رہا تھا جب اسے معصوم سی چڑیا کی چہچہہ سنائی دی بتاتا ہوں اس نے بائیک لوگ کر کے پھر سے نقری ہاتھ تھام لیا مسنوی جھیل کا پروجیکٹ شاید حکومت کی تبدیلی کی وجہ سے التوا کا شکار تھا اکہ دکہ مزدور ہی نظر آ رہے تھے اور وہ سب اپنے کام میں مصروف تھے ڈر لگ رہا تھا دل جیسے باہر نکلنے ہی والا تھا لیکن ایسے شخص کا ساتھ ہونا جو صرف آپ کا ہو ہر ڈر کو نگل لیتا ہے محبت سے بڑا کوئی ازدہ نہیں ہوتا نہ ہونے کے برابر لوگ اور آفت آپ کا لمس پاکیزہ کا پیر پسل گیا مانا شوہر ہوں تمہارا لیکن پبلک پلیس ہے تمہیں اٹھا نہیں سکتا ایک شرمیلی سی مسکراہت پاکیزہ کے لبوں پر رینگ گئی گیٹ کے ساتھ تھوڑے کچھے راستے سے پہلے آفتاب نے قدم آگے بڑھائے اور پھر پیچھے ہی پیچھے پاکیزہ بھی چل پڑی اس کا ہاتھ تھامے وہ خواب نگر میں لے آیا وہ خواب نگر ہی تو تھا تا حد نگاہ پھیلا ہوا صاف پانی جس میں سوزش نے ہلچلپ سی مچا رکھی تھی گیلی نرم خاص جس پر پڑے پانی کے قطرے حسین تر معلوم ہو رہے تھے آسمان پر بادلوں کی مستانہ سی اٹھکھی لیا اور پشت پر دیکھو تو راغوانی سے رنگ کی پہاڑ کون کہتا ہے پہاڑوں کا رنگ نہیں ہوتا جب محبت کا موسم آتا ہے تو پہاڑ بھی رنگین ہو جاتے ہیں سب سے حسین تو وہ لمز تھا جس کی مظہور کن خشبو میں وہ کافی دے سے قید تھی نرم گرم سا لمس آہستہ آہستہ ہاتھوں سے دل میں اترتا جا رہا تھا آفتاب نے ایک قدم آگے بڑھ کر پاؤں سے بڑے پتھر کے پاس کی جگہ کو کچل سا دیا اب پاکزہ کے بیٹھنے کی جگہ بن گئی تھی یہی تو اس شخص کی چھوٹی چھوٹی باتیں تھی جو اس کے علاوہ کسی اور کو سوچنے کی اجازت بھی نہ دیتی تھی کتنے ہی لوگوں کی آنکھوں میں پسندیدگی اُبھرتی تھی اور پاکزہ کی صد مہری سے خود بخود ہی ختم ہو جاتی تھی کوئی پوچھتا کہ ایسا کیا ہے اس میں تو پاکزہ فقط اتنا ہی کہتی بڑے پتھر کی اوٹ میں بیٹھے وہ اب اپنے مطابق کسی کو نظر نہیں آ رہے تھے ماہور کفوسوں ساسوں کے تلازم پیدا کر رہا تھا آفتاب نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سے کچھ زیادہ قریب کر لیا وہ سمٹی سمٹائی ہوئی مزید سمٹ گئی وہ بہت نرمی سے اس کا ہاتھ تھامے اس کی آنکھوں میں جھا کر رہا تھا اور وہ آنکھیں چورانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی اس سے پہلے کہ تلاتم خیزی جذبات سے رگوں میں لہو بن کر دوڑتی کسی کی چلنے کی آواز سے دونوں چوکرنے ہو گئے اوے لڑکے بات سن سیاہ داڑی اس مزدور کی کرختگی کو بلکل کب نہیں کر رہی تھی لہجہ ہاتھوں کی طرف سخت اور کھردرا تھا آفتاب ہواس باگتا ہوا اور فوراں کھڑا ہو گیا اس آدمی نے ایک زور کا ہاتھ آفتاب کے کنتے پر جمعیا اور اسے پاکیزہ سے قدر فاصلے پر لے گیا پاکیزہ کی حارت گویا یہ تھی کہ کارٹوں کو تو بدر میں خون نہ ہو اس کے اندر اتنی حمد بھی نہیں تھی کہ وہ پیچھے مڑ کر دیکھ سکے باہول کا سارا فسوراں چھو ہو گیا تھا لمس کے سارے خوشبودار پر اندیں گھوصلہ چھوڑ کر اڑ چکے تھے پانی کی شفافیت سے کہیں زیادہ پانی کی صفاقی کا احساس ہو رہا تھا دل جاہ رہا تھا ایک قدم آگے بڑھایا اور ان جان لے والے روکے حوالے خود کو کر دے بدنامی سے تو کہیں زیادہ اچھی موت ہے خاموشی سے آسو پاکیزہ کے تھر تھراتے کہ ہوئے گالوں پر پھیل گئے اسی لہمہ آفتاب اس کے پاس آیا وہ بھی سراسیمگی میں مبتلا تھا حالت الوتہ پاکیزہ سے قدر بہتر تھی اپنا ہاتھ پاکیزہ کے سامنے پھیلا کر بولا چلو اٹھو یہاں سے چلے وہ پاکیزہ کا اشارہ اس آدمی کی طرف تھا اس نے مجھ سے پیسے لے لیے ہے اب کچھ نہیں کہے گا پھر بھی تم اٹھو ہم یہاں سے چلتے ہیں وہ پاکیزہ کو اٹھا چکا تھا وہاں سے تیزی سے نکلتے ہوئے بھی پاکیزہ کا ہاتھ آفتاب کے حصار میں تھا پاکیزہ کی نظر آفتاب کے جوتوں پر پڑی جس میں کھلے ہوئے تھے چلتے چلتے وہ بائک کے قریب آ چکے تھے آفتاب بائک پہ سوار ہوا تو پاکیزہ اس کے قدموں میں بیٹھ گئی وہ بائک اسٹارٹ کر چکا تھا سمجھ ہی نہیں سکا محبت نے اس رڑکی کو چار روشانے چھت کر دیا تھا ہوا کی بیٹی نے ایک بار پھر دل کے ساتھ ذات بھی پیروں میں رکھ دی تھی وہ اپنے شوق سے تس میں باندھ رہی تھی پاکیزہ آفتاب نور کے تس میں باندھ رہی تھی عشق و وہم و گمہ میں رہتا ہے میرے ہی جسم جاں میں رہتا ہے آپ کو بھولے ایک عمر ہوئی تذکرہ کیوں بیان میں رہتا ہے مہربہ لاکھ پر مرایا میرا یہ دھیان ایک ہی مہربہ میں رہتا ہے عشق باسی ہے ایک سہرہ کا کب کسی گلستہ میں رہتا ہے عورت کو پہلی دفعہ شونے والا مرد ایسا ہی ہوتا ہے کہ نہ سمجھ میں آتا ہے نہ نظر میں ڈھائیتا ہے فقط دل میں اترتا ہے ایسا اترتا ہے کہ دل بھی پھر اپنا نہیں رہتا آفتاب اس کے دل میں اتر آیا تھا وہ کوئی بھی بات کرتی کہیں نہ کہیں سے آفتاب کا حوالہ آفتاب کا تذکرہ آ ہی جاتا وہ زبان داتوں تلے دیتی اور ہستی چلی جاتی اس کی آنکھوں میں ستارے بسیرا کر چکے تھے اس کے لبوں پر ہر دم موتی کی بند کلیا رخصہ رہتی وہ سوری سوری رہتی اس پر شباب کے ساتھ محبت کا رنگ چڑھ رہا تھا اس روپ سے خود بھی کرنی کترانے کی کوشش کرتی تو آ ہٹے سرسرہ ہٹے کبھی سرگوشیا کرنے لگ جاتی وہ اپنے آپ پر خود ہی مذکراتی اپنی چوری خود پکڑنے پر خود ہی جھیب جاتی آفتاب خوابوں تک تھا تو خیال تھا سو تصور سے نکل کر حقیقت میں آیا تو حوالہ بن گیا حوالہ تو ہر جگہ دینا پڑتا ہے اپنے نکاح کی ٹوٹی پھوٹی کہانی کسی دوسرے کی آب بیتی بنا کر اپنی سہیلی کو سنائی تو وہ انگشت بدنے دہ رہ گئی اگر ایسے نکاح ہوتا تو کیا سب نہ کر لیتے کتنا شاندار تماشا اس کے موں پر پڑا تھا موں کھلا کا کھلا ہی رہ گیا آنکھیں حیرت سے پھڑ گئی اور گلال ہوئے گال پھیکے پڑ گئے ہسی تو پہلے ہی دبے قدموں جا چکی تھی ایسے نکاح ہوتا تو کیا سب نہ کر لیتے کتنا بھیانک سوال تھا شاید جواب زیادہ بھیانک تھا اس نے دوست کو ہزار تعویلی دی وہ سب باتیں جو آفتاب نے سمجھائی تھی سب کی سب منوان دہرہ دی بنتی کا ایک ہی مطالبہ تھا گواہ ہونا چاہیے اللہ سے بڑا کون گواہ پاکیزہ نے بڑی بیباقی سے کہا تھا اللہ سے بڑا کیا کوئی تفلیق کار ہے لیکن پھر بھی اس نے یہ ردبہ ماں کو تفویز کیا کچھ کردار انسانوں کو ہی نبھانے چاہیے کچھ کردار انسانوں کو نبھانے ہی پڑتے ہیں وہ لڑکی دھنکی پکی تھی پتھر پر لکیر کی طرح صاف تطری بات کر کے وہ بات گھما چکی تھی پاکیزہ کے اندر کہیں دل پتھر ہو گیا تھا کیا جب تک گواہ نہیں ہوں گے تو وہ میرا شہر نہیں ہوگا اگر شہر نہیں ہے تو جو اس نے مجھے چھوا اس کی وہ ساسے جو میں نے محسوس کی اف اس سے آگے سوچنا بھی سوحانے روح تھا بڑے عرصے بعد ایک بہت بڑا کاتا پاکیزہ کے دل میں چھبا تھا محبت اگر محبت ہوتی ہے تو آزمائش کیوں بنتی ہے یہ امتحان لے لے کر انسان کی روح کو چھلنی کیوں کر دیتی ہے چھلنی روح میں تو پتھر میں تو پھر کوئی محبت جگہ نہیں پا سکتی نہ مجازی محبت کو جگہ ملتی ہے نہ حقیقی محبت بسیرا کرنے کا سوچتی ہے سچی ہے محبت اگر محبت ہو تو آزمائش نہیں بنتی محبت محبت ہو تو راستہ ہوتی ہے محبت راہبر ہوتی ہے محبت راستہ بناتی ہے محبت محبتوں کو زندہ رہنے دیتی ہے محبت کاٹے کی طرح نہیں چھپتی محبت کا درد انگری کے دروازے میں آنے جیسا نہیں ہوتا محبت تو ریشمی کپڑے سے ہونے والی میٹھی میٹھی مٹھاز جیسی ہے چیخنی کا دل نہیں چاہتا ہلکا ہلکا سرور قائم رہتا ہے خواب تعبیر بناتے ہوئے مر جاتے ہیں ہم سدہ بھوک مٹاتے ہوئے مر جاتے ہیں ہاتھ سے ہاتھ ملانے میں گزاری ہے حیات ہاتھ سے ہاتھ چھڑاتے ہوئے مر جاتے ہیں لوگ بے بس ہیں مشیعت کی فسو کے آگے بیٹیاں گھر سے اٹھاتے ہوئے مر جاتے ہیں مجرتے ساس معظم ہے دکھوں کی صورت عمر بھر ہم یہ چکاتے ہوئے مر جاتے ہیں اس نے ابھی اپنے قدم نئے نئے بے اعتباری سے اعتبار کی دنیا میں رکھے تھے وہ خود پر اعتبار کرنے لگا تھا اسے یقین ہونے لگا تھا خود اعتمادی کسی خرد رو بیل کی طرح اس کے اندر سے پھوٹ نکلی تھی اور اب اس کی شخصیت کو جازب نظر بناتی جا رہی تھی تب ہی اس کے اندر تک پھیلی جڑے زور و شور سے ہل گئی مجھے گواہ چاہیے آفتاب پاکیزہ مجھے کتنا عزماؤگی جب تک تم میرے سامنے میرے عکس کی طرح واضح نہیں ہو جاتے جب تک تمہارا تصور میرے ذہن میں کھٹکا بند نہیں کر دیتا میں تم سے بار بار ثبوت مانگتی رہوں گی اس کے لہجے میں قطیت تھی محبت ثبوت نہیں مانگتی پاکیزہ لیکن آفتاب محبت عزت تو مانگتی ہے نا اس شخص نے تمہیں کچھ کہا تھا کچھ نہیں نا تمہاری عزت پر کہاں حرف اٹھنے دیا میں نے اتنا ہی مطمئین رکھنا چاہتے ہو تو گواہوں کی طرف سے بھی اتمنان کروا دو اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ یہ اتمنان ہی حتمی ہوگا محبت ثبوت نہیں مانگتی آفتاب پاکیزہ نے دھوست سے کہا تھا اور آفتاب نے مان لیا تھا جس لڑکی نے اپنے ہاتھوں سے اس کے تس میں باندے تھے وہ اس کا ہاتھ نہیں چھوڑ سکتا تھا پاکیزہ کو اس نے یہی کہا تھا اور پاکیزہ اپنے ہاتھوں پر اس کا کھویا ہوا لمس ڈھونڈنے لگی خواب کی مٹھی میں بن ستارے کبھی آنکھوں میں آ بستے ہیں اور کبھی آسمان کی اچائیوں پر جا ٹکتے ہیں ایک پل کو لگتا ہے جو ہم جی رہے ہیں بس یہی زندگی ہے اور اس ایک پل کے علاوہ زندگی سے کچھ مانگنے کبھی دل نہیں چاہتا پھر ایک وہی پل پلٹا کھاتا ہے اور دل چیخ کر پوچھتا ہے کیا یہی زندگی ہے اپنے حالات کو جیا میں نے اور تیری ذات کو جیا میں نے زندگی ایک طویل قصہ تھی چند صفحات کو جیا میں نے کیسے کب کیوں ہوئی قیامت یہ ان سوالات کو جیا میں نے راج جو عمر بھر نہیں کٹتی بس اسی رات کو جیا میں نے ہم تیرے ہو چکے صدا کے لیے تیری اس بات کو جیا میں نے جان جب جسم سے نکلتی ہے اس ملاقات کو جیا میں نے جیت سمجھے تھے جس کو تم اپنی تیری اس مات کو جیا میں نے ہے جو زندہ تو بس سمجھ لیجئے کچھ کمالات کو جیا میں نے کیا بھلا عشق کی مجال ابرک اپنی آداد کو جیا میں نے میں سفیان عباسی تم دونوں یعنی پاکیزہ اور آفتاب نور کے نکاح کا گواہ ہوں میں مہ احمر عابد تم دونوں یعنی پاکیزہ اور آفتاب نور کے نکاح کا گواہ ہوں میں ماجد نیازی تم دونوں یعنی پاکیزہ اور آفتاب کے نور کا گواہ ہوں میں حارس عمر تم دونوں یعنی پاکیزہ اور آفتاب نور کے نکاح کا گواہ ہوں وہ اندر کمرے میں بیٹھی تھی اور باہر اقرار ہو رہا تھا گواہی دی جا رہی تھی شہادتیں لی جا رہی تھی اور دروازہ ہلکا سا بجا کر وہ کمرے میں داخل ہوا پاکیزہ تم نے سن لیا اب ان لوگوں کو بھیج دو اس نے اپنی گری ہوئی پلکیں اٹھا کر آفتاب کو دیکھا پلکوں پر چاندی سے چمکتے ہوئے موتی ٹھیکے ہوئے تھے وہ ہو ابھی رخصتی نہیں ہو رہی تم ان موتیوں کو گرنے نہ دینا میں بس ابھی آیا باہر جا کر دوستوں کو بھیجنے لگا وہ جاتے ہوئے مزاق کر رہے تھے یار بڑو والے نکاح میں بھی ہمیں ہی گواہ رکھنا بڑی مشکل سے جان بچا کر وہ کمرے میں لوٹ آیا آج آفتاب کے گھر کوئی نہیں تھا سب گھر والے کسی رشتے دار کی شادی میں گئے 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 ہوئے تھے رات گئے تک واپسی متوقع تھی آفتاب نے جب پاکیزہ کو گھر آنے کو کہا تو وہ ڈر گئی اس کا دل انتہائی قدم اٹھانے کی تائید نہیں کر رہا تھا پھر اس سے وہ منظر یاد آ گیا جب اس مزدور کی نظر پاکیزہ کا مزاق اڑا رہی تھی کوئی تو گواہ ہو یہی سوچ کر وہ آج اکیلی چلی آئی تھی آو باہر چلے وہ پاکیزہ کا ہاتھ تھام کر اسے ٹی وی لاؤنج میں لے آیا تھا اب وہ اسے گھر کے سارے کمرے دکھا رہا تھا پاکیزہ موت پر محسوس کر رہی تھی اسے لگ رہا تھا کہ آنکھوں میں آ بسنے والے ستارے ان لمحوں میں قدموں تلے آ گئے ہیں اسے یقین تھا کہ دنیا میں اگر کوئی جنت ہے تو وہ یہی ہے بس اسی چار دیواری میں ہے یہاں بیٹھو اس نے کچن میں پڑے ڈائرنگ ٹیبل پر پاکیزہ کو بٹھا دیا تھا میری شدید خواہش تھی کہ تمہیں اپنے ہاتھ کی چائے بنا کر پلاو وہ دیکھ چیڑھون رہا تھا رکے آفتا میں خود بناتی ہوں وہ ایک اوٹ ہی تھی نہیں تم بیٹھی رہو اور خاموشی سے مجھے سنو اس نے پاکیزہ کے لبوں پر انگلی رکھ کر کہا تھا پاکیزہ سنسی بیٹھی رہ گئی تمہیں میری والی چائے یاد ہے پاکیزہ مجھے آج تک وہ چائے نہیں بھولی میں نے اس کے بعد جب جب چائے پی ہے آدھی پیالی ہی پی ہے تمہارے ہاتھ کی چائے پینے کے بعد مجھے چائے مزا ہی نہیں دیتی آج تمہیں اپنے ہاتھ کی چائے بنا کر پلاوں گا تو شاید برسو پرانا خمار اترے گا وہ روٹین کیسے انداز میں چائے بنا رہا تھا اور مسلسل باتیں کرتا جا رہا تھا پاکیزہ اس کی سرخ ٹی شٹ سے نکلتے کسرتی جسم کو دیکھ رہی تھی اس کے خوبصورت پاؤں پاکیزہ کو متحوش کر رہے تھے وہ اپنی انگلیاں مروننے لگی وہ بس یہ ہی کر سکتی تھی یہ لو چائے باپ اڑاتا کب اس نے پاکیزہ کے سامنے رکھا تھا آفتاب یک ٹک اسے دیکھ رہا تھا شرم و حیاء لڑکی کو اس قدر خوبصورت بنا دیتی ہے کہ اگر اسے معلوم ہو جائے تو زیور کی حاجت نہ رہی تھی ایسے نہ دیکھے آفتاب وہ شرما کر رہ گئی اب بھی نہ دیکھو اب تو مجھے تم پر حق ہے وہ کونیا میز پر جمع کر بولا پاکیزہ سے نظریں اٹھانا مشکل ہو گیا کتنی ہی ساتھیں گزر گئی آفتاب نے اس کی نظروں کے سامنے چھٹکی بجائی چائے پینی ہے یا دیکھنے میں بھی پسند نہیں آئی وہ استفسار کر رہا تھا ہو ہو مجھے یاد ہی نہیں رہا اس نے چائے کا کب ہاتھ میں اٹھا لیا تھا تمہیں میرے علاوہ کچھ یاد رہنا بھی نہیں چاہیے وہ بہت حق سے اسے جتا رہا تھا پاکیزہ کو اچھا لگا ہمیشہ سے کہیں زیادہ اچھا لگا جلدی سے چائے پیو پھر تمہیں چھوڑ کر بھی آنا ہے وہ اسے حقیقی دنیا میں واپس لیا تھا کوئی یقین کر سکتا ہے کہ خالی گھر میں بند کمرے میں اس نے مجھے چھوا بھی نہیں اپنی نظروں سے میری پرستش کی اور سارے حقوق ہونے کے باوجود مجھے ہاتھ نہیں لگایا کسی کو چیخ کر بتاؤں تب بھی کوئی یقین نہیں کرے گا کسی کے یقین سے مجھے اب کیوں فرق پڑے گا وہ مجھ سے میرے نام جیسی محبت کرتا ہے پاکیزہ محبت وہ میری زندگی میں اپنے نام جیسا ہے سب کچھ روشن کر دیتا ہے میرا آفتاب واپسی کے رستے پر اپنے چہرے کو نقاب سے چھپائے وہ اپنی خوش قسمتی پر غرور کر رہی تھی اور حیران بھی ہو رہی تھی اشک آنکھوں میں چھپاتے ہوئے تھک جاتا ہوں بوجھ پانی کا اٹھاتے ہوئے تھک جاتا ہوں پاؤ رکھتے ہیں جو مجھ پر انہیں احساس نہیں میں نشانات مٹاتے ہوئے تھک جاتا ہوں برف ایسی کہ پیگلتی نہیں پانی بن کر پیاس ایسی کہ بجھاتے ہوئے تھک جاتا ہوں کمگساری بھی عجبکار محبت ہے کہ میں رونے والوں کو ہساتے ہوئے تھک جاتا ہوں اتنی قبریں نہ بناو میرے اندر محسن میں چراغوں کو جلاتے ہوئے تھک جاتا ہوں لڑکیاں بری نہیں ہوتی محبت بھی بری نہیں ہوتی برا تو وقت بھی نہیں ہوتا برے بس حالات ہو جاتے ہیں حالات جن میں لڑکیاں محبت اور وقت سب ہی برا بن جاتا ہے سب ہی برباد ہو جاتا ہے ان محبت کے شکنجوں میں نہ ہی فسو تو بہتر ہے ورنہ دل پر ہمیشہ ایسے ہی ہتھوڑے برستے رہیں گے جیسے سامنے کھڑا مزدور دیوار پر برسا رہا ہے پاکزہ کالیج کے کھیل کے میدان میں بیٹھی اکثر کسی نہ کسی کو سمجھا رہی ہوتی تھی لڑکیاں اس سے بات کرنا پسند کرتی تھی لڑکیاں اس کی بات غور سے سنتی تھی وہ جو سمجھتی تھی سب کو سمجھانے کی کوشش کرتی تھی لڑکیوں کے لئے وہ پسندیدہ ضرور تھی لیکن جب بات نام دہا نام نہاد محبت کی آتی تو انہیں نہ اپنی کرنی بری لگتی اور نہ اپنا وقت برا لگتا تھا اور نہ ہی اپنا آپ برا لگتا تھا پاکزہ ضرور کھٹکتی تھی پاکزہ کی نصیحتیں ضرور کھٹکتی تھی ایسے میں کتنی ہی زہر خند باتیں زبان سے نکل جاتی تھی محبت قدم بھرنے والیوں کو احساس بھی نہیں ہوتا تھا نام نہاد محبت نفرت کرنا سکھا دیتی ہے ہر اس چیز شخص سے نفرت جو محبت کے راستے میں آئے محبت کی دنیا بھی تقاضوں پر انگلی اٹھائے یا محبت پر سوالیاں نظر ڈالیں جب ہم نفرت کی پکڈنڈی پر چلتے ہیں تو راستے کی دشواریاں اور منزل کی دوری مانی نہیں رکھتی ہم تکلیف بو رہے ہوتے ہیں اور تکلیف کاٹ رہے ہوتے ہیں کاٹے پھیلاتے ہوئے کاٹوں پر چلتے چلتے اتنی دور نکلاتے ہیں کہ بے حص ہو جاتے ہیں یہ نام نہاد محبت کا ہی اعجاز تھا کہ وہ نفرت بو رہی تھی اب نفرت کاٹنے کا وقت تھا پاکیزہ کے لیے جو کالج کے باہر کھڑا ہوتا ہے وہ کونسا محرم ہے پاکیزہ کا بھی تو یار ہی لگتا ہے جس سے ملنے گئی تھی اس کے لیے محبت جائز ہے اور ہمارے لیے ناجائز اس کا دل پر اختیار نہیں ہے لیکن ہمارا ہونا چاہیے دوسروں کو وہ تب روکے جب خود ان کاموں میں ملووس نہ ہو اس کی باتوں سے اس کے بوائی فرنڈ کا ذکر نہیں جاتا اور ہمیں منع کرتی ہے کتنی عجیب سی لڑکی ہے چہرہ دیکھو تو معصومیت اور اندر سے پوری ہے جو ہم سے پیار کرے وہ جھوٹا ہے اور جو پاکیزہ سے پیار کرے وہ سچا ہے صرف اسی نے آزمایا ہے آج اپنے عاشق کو اور ہم تو کٹ کے علوہ ہیں اس کا یار عاشق ہے لیکن ہماری دوستی لو فروزے ہیں سر یوں لپیٹ کر رکھتی ہے جیسے بڑی باہیا ہے کیا بائید ہے کہ ملنے نہ جاتی ہو ملنے جانے کے بعد کوئی اتنا پاکیزہ رہتا ہے یہ ہم سے بھلا کہاں چھپا ہے اندازیں لگائے جاتے تھے اس کے کردار کے بارے میں باتیں ہوتی تھی جب زہر خند اور تلخ باتیں زبان سے نکلنے لگ جاتی ہے تو آنکھوں سے ہیا اور خلوز کا جنازہ بھی خلوز کا جنازہ بھی نکل جاتا ہے نظروں میں پھر بے باقی ہوتی ہے اور انداز استہزائیہ ہو جاتا ہے پاکیزہ استہزائیہ انداز دیکھ کر کرتی کوئی ہلکی بھلکی بات سامنے کر دیتا تو اس کو سو سو تعویلے دے دیتی فلا کا بائی فرنڈ بس اکیڈمی کے راستے نظر آیا تو پیچھے پڑ گیا فلا کا بائی فرنڈ تو رونگ نمبر والا ہے فلا کا بائی فرنڈ اس کی وین والا انکل ہے میرا تو ایسا کوئی حساب کتاب نہیں مجھے سوشل میڈیا سے توفے میں محبت نہیں ملی مجھے سر رہے راہ چلتے کوئی نہیں ٹکرایا مجھے کسی دس بیس دن کی محبت کا بخار نہیں چڑھا آفتہ میرے سات بچپن سے ایک سکول میں پڑھے ہیں میں نے ان کے گھر کے نمبر پر بھی بات کی ہے ان کے گھر میں بھی سب مجھے جانتے ہیں سب کو معلوم ہیں کچھ وجوہات کی بنا پر ہم منگی نہیں کر سکتے ابھی لیکن میں ان کی ہوں یہ تیہ ہیں بس سے موازنہ نہیں کر سکتا سننے والے وضاحتیں کہاں سنتے ہیں انہیں تاویلے کب سمجھاتی ہیں وہ بس مسالے دار جملوں کا اضافہ کر لیتے ہیں اور آنکھوں میں استہزہ قائم رہتا ہے مجھ سے شکوا نہیں رہا گھر کو جب سے دیوار کر دیا درگو ناؤں میں آخری مسافر ہے آخری کام ہے سمندر کو رات کے تین بچ رہے تھے پیاس کا احساس جاکتے ہی تسکین کی آنکھ کھل گئی اس نے کسل مندی سے کمرے میں نگاہیں دوڑائی کمرہ تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا کوئی منظر واضح نہ ہو سکا اندازے سے اپنا ہارٹ ٹیبل لیم کے بٹن پر رکھا تو تھوڑی سی روشنی ہوئی وقت دیکھ کر لیٹے رہنے کو جی چاہا پیاس کی طلب بھی شدید تھی سماعتہ اوپر مدھر سی حسین و ترنم چھیڑا پاکیزہ حضر ہی تھی تسکین کو اپنا وقتی ہاتھ آ گیا کالج کے زمانے میں وہ بھی یوں ہی حسدی تھی ایسی حسی جس میں کوئی پریشانی نہ ہوتی اور جھرنے سے بہتی چلی جاتی ایسی ہی لمبی راتوں میں وہ اپنے بستر پر دپکی ریڈیو سنا کر دی ایف ایم کے آر جی کا لہجہ سماعتوں میں رز گھولتا اور سر پر سوار ہوتا چلا جاتا کسی بات پر اتنی بے ساختہ حسی آتی کہ امہ اپنے بستر میں لیٹے لیٹے آواز لگاتی پاگل ہو گئی ہے وہ اپنی حسی کو بہ مشکل دباتی لیکن کچھ ہی لمب ہو بعد بے ساختہ مزہ پر حسی بھی بے ساختہ آ جاتی پاکیزہ بھی ریڈیو سن رہی ہوگی تسکین نے اندازہ لگایا بیٹ سے نیچے اتری پیروں میں چپل ارسی اور کھڑی ہو گئی رات کمرے میں پانی رکھنا یاد ہی نہیں رہا تھا اب پاکیزہ کے بولنے کی آواز آ رہی تھی تسکین نے اندازہ لگایا کہ ضرور آج پاکیزہ کی کال مل گئی ہوگی کیسا پاگل پن ہوتا ہے ریڈیو سننے میں عجیب جنونی سی کیفت ہوتی ہے میل و دور بیٹھے بندے کی آواز پر دل کی دھڑکن دھڑکنے لگ جاتی ہے جو وہ کہہ رہا ہوتا ہے وہ محسوس ہو رہا ہوتا ہے گہری رات میں چھپ چھپ کر بیٹھک سے نیلی ٹیلی فون کا ڈائل گھومانے کی کوشش کی جاتی تھی اوپر سے فون کا ڈائل بھی وہ تھا جس میں ہندسے پر انگلی رکھ کر ڈائل کو کلوک وائز گھما کر چھوڑنا پڑتا کبھی امید یہی ہوتی کہ شور سے کوئی جاگ جائے گا ڈائل کو ڈھیلا چھوڑا ہی نہ جاتا بلکہ انگلی رکھے رکھے ہی ڈائل کو اصل جگہ پر واپس لائے جاتا اس طرح شور قدرے کم ہوتا لیکن فون ملاتے ملاتے ہی وقت لگ جاتا اب زندگی کتنی آسان ہو گئی ہے بس انگلی سے نام شھونا پڑتا ہے اور آوازوں کا تباتلہ ہو جاتا ہے نہ فون نمبر یاد کرنے کا جھنجڑ نہ فون ڈائری سمالنے کی مصیبت وقت کا پہیہ بھی کیسی کیسی تبدیلیاں لا رہا ہے بلکل فون کے ڈائل کی طرح تسکین نے ماضی اور حال کو ایک ہی نگاہ سے جاچ لیا آپ سے بات نہ کرو تو مجھے نیند کہاں آتی ہے دکان سے جلدی نکلا کرے تب تک آپ نہیں ہوتے میرا بستر پر لیٹنا بیمانی ہوتا ہے بس کروٹیں بدلتی رہتی ہوں آنکھ نہیں لگتی پاکیزہ کتنی آسانی سے کتنی گہری باتیں کر رہی تھی اس کے کمرے کے دروازے میں کھڑی تسکین حیران رہ گئی بات آج جے یا ڈی جے سے نہیں ہو رہی تھی یہ کوئی اور ہی تھا تسکین کو یقین ہو گیا وہ اب سوچ رہی تھی کہ کیا کرے اگر اندر چلی جاتی ہوں تو ایک دفعہ پہلے کی طرح غلط فہمی ہی نہ ہو جائے اگر باہر رکی رہتی ہوں تو میری تربیت پر نہ حرف آئے اولاد مشکل میں ڈالتی ہیں چاہے اسے پیدا کرنا ہو یا پالنا ہو دونوں صورتوں میں مشکل ہیں اولاد کو نہیں پتا ہوتا پیدا کرنے والے اور پالنے والے ہی مشکل کاٹتے ہیں آفتہ پلیز مجھے جلدی سونے کا نہ کہیں آپ کو میری فکر ہوتی ہے تو بس جلدی گھر آ جایا کریں اب مزید کسی تصدیق کی ضرورت نہیں تھی پیاس اڑنچو ہو گئی تھی تسکین نے کمرے میں داخل ہو کر روشنی کر دی پاکیزہ ہڑ بڑا گئی اس نے فون بند کر کے سرحانے کے نیچے رکھے رکھنے کی صحیح کی لیکن تسکین اس کے سر پر پہنچ گئی تھی پھ 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 وہ لفظ پاکیزہ کے موں میں تھے تسکین نے بہت خاموشی سے اس کے ہاتھ سے موبائل لیا اور روشنی گل کر کے چلی گئی اب کیا ہوگا اندھیرے میں یہ سوال پاکیزہ کے سارے وجود میں رینگ رہا تھا اسے یاد آ رہا تھا بہت سے پیغامات ان باکس اور سینٹ آئٹم میں موجود تھے لینے اگر تسکین پڑھ لیتی تو قیامت آ جاتی یہ تو اب تیہ تھا کہ قیامت آنی ہی ہے فقط انتظار تھا کہ قیامت کب آئے گی اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی کشم سناتی ہوگی آگے کیا ہوگا میرے ساتھ بنے رہے ہیں اگلی کشم فیر ملیں گے تب تک کیلئے اللہ حافظ